پریڑنا کتھا بیش قیمتی نسکار اس دن صبح پانچ بجے میں مدراس کے مرینہ بیچ کی نیت پر مجھے سے چہر رہا تھا سمجھ در شانت تھا اور لہریں بہت ہی آرام سے کنارے پر آ رہی تھی اور واپس جا رہی تھی سب کچھ ایک دم شانت تھا میں ایک جگہ بیٹھ کر تھنڈی ہوا کا آنند لینے لگا تب ہی میں نے کنارے کے پانی میں ایک بوتل کو تیرتے ہوئے دیکھا وہ مجھ سے تھوڑی دور تھی پانی میں قریب دس میٹر دور اور میں پانی میں جا کر اس کو لینے کے موڈ میں نہیں تھا اس سمجھ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اس لیے میں اکیلے ہی پانی میں جانے کا جوکھن نہیں لینا چاہتا تھا مجھے بشواش تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ بوتل کنارے پر آ جائے بوتل میں ڈھککن لگا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک کاغش تھا شاید کوئی چھتھی یا سندش آخر وہ بوتل کنارے پر آئی گئی میں نے جلدی سے ڈھککن کھوڑ کر اس کاغش کو نکال لیا وہ بھی پریم کے ہی بارے نہیں تھے لیکن وہ چھتھی نہیں ایک سندر پریم کہانی تھی میں نے پڑھا کے فرحان نام کے ایک ریتی نے اس کو لکھا تھا کچھ ہی دیر میں اور بھی بہت سے لوگ بیچ پر آ لیے تھے کچھ لوگ دوڑ لگا رہے تھے کچھ آرام آرام سے تہل رہے تھے اور کچھ لوگ ریت پر یوگا کر رہے تھے مجھے ایک آنٹ کی تلاش تھی اس لیے میں اس کاغش کو گھر لے گا میرے گھر پہنچتے ہی میرے چاچا کے لڑکے کا فون آ لیا وہ کافی دن تک بات کرتا رہا مجھے اس چھتھی کی کہانی پڑھنے کی بہت اچھتا ہو رہی تھی سارے آٹھ بجے اس نے فون بند کیا میں نے جلدی سے اسنان کیا اور پھر دس بجے تک ناشتہ بھی لے لیا میں نے اپنی منیجر کو فون کر کے کہا کہ میں اس دن دفتر نہیں آنے والا تھا کیونکہ میں بیمار تھا تھا تو وہ جھوٹی پر مجھے ایک آنٹ چاہیے تھا میں نے گھر کا مکھے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ائر کنڈیشنر چال کر لیا میں فرنج میں سے ایک تھنڈی پوتل کوکو کولا کی لے کر اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور اس چھتھی کو پڑھنے لگا ایک دسمبر دو ہزار چودہ میرا نام فرہان ہے میں بھارتی جل سے نہ مکاب کرتا ہوں میں اس سمیہ انہیں چھے افسروں کے ساتھ جہاز پڑھوں مجھے آج وہ بہت یاد آ رہی ہے آج اس کا جنب دن ہے میں اس کو دل سے شک کامنائیں دیتا ہوں سات برس پہلے وہ مجھے چھوڑ گئی تھی میرا ڈیڈی بھی فوج کے ریٹائر جنرل ہے میری ماں کیمسٹری ٹیچر ہے میری بہن ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہے اور میرا بھائی ریان ایک پترکار ہے وہ مجھے پہلی بار انتیس اگس دو ہجارات کو ایک کافی ہاؤس میں دکھے تھی اس دن میرے دوست آجے کا جنب دن تھا اسی لیے اس نے ہم لوگوں کو اس کافی ہاؤس میں ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی ہم خوب مجھے کر رہے تھے ایک دوسرے کے پریم کے بارے میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچ رہے تھے تب ہی میں نے کسی کے ہسنے کی آواز سنی اس کی آواز بہت ہی مٹھی تھی کیونکہ ہم دوست لوگ دور کے ایک کونے میں بیٹھے تھے میں اس کو دیکھ نہیں پائے پر اس کی آواز سنائی تے رہے تھے وہ بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اسی کافی ہاؤس میں کے دوسرے کونے میں بیٹھے تھے وہ سب ہی مدراز کالیج کے ساتھ تھے میں نے اچھک اچھک کر اس کو دیکھنے کے کئی پریاس کیے پر سفل نہیں ہوا تب ہی میری ممی کا فون آ گیا ہماری ایک پڑوسک کو چوٹ لگ گئی تھی اور میری ممی چاہتی تھی کہ میں اس پڑوسک کو اسپتال میں بھرتی کروانے میں ان کی مدد کر دوں وہ پڑوسک باتروم میں فسل گئی تھی اس دوران اس کونے میں بیٹھی لڑکی نے مجھے دیکھ لیا تھا فون پر بات کرتے ہوئے پر میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا مجھے ترکتی کافی ہاؤس سے جانا پڑا اور پھر مجھے اس کو دیکھنے کا دوسرا موقع نہیں ملا اس رات مجھے نینڈی نہیں آئی میرے کانوں میں اس لڑکی کی آواز اور اس کی ہسی گرج رہی تھی اگری سبح جب میں ناشتہ کرنے کو تیار تھا میں نے بھوڑی پڑوسن کی بیٹی اور اس کے پتی کو دیکھا وہ ہم کو دھنیواد کہنے آئے تھے وہ بھوڑی پڑوسن ہمارے پڑوسی کی رشتہ دار تھی جانے سے پہلے بھوڑی کی طرف سے ہمیں ایک نمترن دیا گیا ہم کو ایک سکمبر کو اس کے بیٹے کی شادی کی پارٹی میں بلائے گیا تھا میں تو بس اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا دو دن بیٹھ گئے پر وہ میرے جماعت سے نہیں نکل پائی میں اور میرے پڑیوار کے سبھی لوگ اس پارٹی میں جانے کی تیاری کر گئے تھے ہم لوگ ٹیکسی سے اس پارٹی میں گئے تھے پارٹی میں بہت اچھی سجاوٹ کی گئی تھی میری نمی نے اس پارٹی میں کچھ اور سہریہ بنا لی میری بہن کو اس کے بچپن کی ایک سہریہ مل گی میں اکیلا رہ گئے تھا میں تو بس اس لڑکی کی آواز کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اچانک مجھے وہی آواز اس پارٹی میں بھی سنائی تھی بینہ کچھ سوچے میں مر کر دیکھنے لگا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی آخر میں نے اس کو دیکھی لیا وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی میں چکٹ رہے لیا جیسے ہی اس لڑکی کی نظریں میری نظر سے ملی اس کے چہرے کے بھاو گتر دیا وہ حیران اور چکٹ دیکھنے لگی اس کی بھوری کالی آنکھیں تھی لمبے لہراتے بال تھے اور اکتب گلابی ہوت تھے وہ اکتب گولی تھی کسی سنگ مربن کی مورتی جیسے اس نے کالا نیلا لہگا پہنا ہوا تھا وہ ترنتی اپنی ایک سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف چل گئی مجھے بشواش ہو گیا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی میں نے اس کے پیسے جانے کا وچارتیاں دیا میں ایک جگہ بیٹھ کر اس کو دوسرے ہی دیکھتا رہا رات کے دس بجتے بجتے لوگ دھیرے دھیرے پنڈال سے جانے لگتے میں نے اپنی ممی اور بہن کو ایک ٹیکسی سے گھر بیٹھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے کچھ کام تھا میں نے اپنے دوست ہری کو فون کیا اور اس کو میرے گھر سے میری موٹر سائیکل لے آنے کو کہہ دیا جب وہ لڑکی پارٹی سے جانے کو بہاں نکلی میں اپنی موٹر سائیکل پر اس کا پیچھا کرنے کو تیار تھا میں اس کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتا تھا اس نے دن مجھے دیکھ لیا تھا اس نے اپنی کار سائٹ کی اور چل گئی میں پیچھے پیچھے چلنے لگا ایک جگہ پر تین سڑکیں تھی میرا دھیان تھوڑا سا ہاتھ گیا اور وہ نا جانے کہا چل گئی میں نے کچھ جوری تک دیکھا پر وہ جا چکی تھی آخر میں ہار کر گھر واپس آنے کے لیے ایک دوسری ہی سڑک پر چل گیا تب ہی میں نے سڑک کے بیچو بیچ اس کی کار دیکھی پر کار کے اندر کوئی نہیں تھا کار کے پاس کچھ موٹر سائیکل تھے اور اس لڑکی کی چپلیں کار کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی میں نے ترنت انمان لگایا کہ وہ کسی سمجھے میں تھی میں اس کو ادھر اندر کھوجنے لگا اچانک میں نے اس کی آواز پھر سے سنی میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑے کر کے پاس کی جھاڑیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ اس کو تین لڑکوں نے گھیل رکھا تھا وہ مدد کے لیے چلا رہے دی میں اس سب سمجھ گیا تب ہی ان میں سے ایک لڑکا مجھ پر جھپٹ پڑا میں نے جمین پر پڑا ہوا ایک باس اٹھا دیا اور لڑکوں پر پرہار کرنے شروع کر دیا میں نے ان میں سے دو لڑکوں کے سر پڑھ دیا ہم کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے جب ہم اس کی کار کے پاس پہنچے وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی کچھ دیر بعد ہمارا پرچے ہوا اس کا نام ریا تھا اس کی کار کا پیٹرول سماپ تو گیا تھا میں اس کو اپنی موٹر سائیکل پر اس کے گھر چھوڑنے لگا اس کے گھر کے بعد اس نے من سے کہا میں نے تم کو اس دن کافی ہاؤس میں دیکھا تھا اس دن میں گھبرا گئی تھی کیونکہ تم مجھے لگاتار دیکھ رہے تھے اگلے ہی دن اس نے مجھے فون کر کے ان کے گھر میں لنچ کرنے کے لئے آمنترت کیا اس نے میرا پرچے اپنے ماتا پتا سے بھی کروایا انہوں نے مجھے بیٹی کی جان بچانے کے لئے دھنیواد کہا پھر ایک دن میں نے بھی ریا کو اپنے گھر کھانے پر بلائے کچھ دنوں میں ہم کو ایک دوسرے سے فریم ہو گیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت خوش ہو جاتی تھی میرے دنانہ دیا گیا ایک لال گلا بھی اس کو خوش کر دیتا تھا وہ مجھے گیت سماتی تھی اس کی آوائن بہت ہی مٹھی تھی ایک دن وہ اپنا اسفاس تجھ جانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس دی بس اسی جن سے وہ بدل گئی اس نے مجھ سے ملنا بند کر دیا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا میں میسیج رہیتا رہا پھر وہ جواب نہیں دیتی تھی وہ مجھ سے بلکہ بھی تیار نہیں ہوتی تھی ایک رات کو میں چھپ کر اس کے کمرے میں گھوز گیا اور اس سے خوب جھگڑا کیا میں ست جاننا چاہتا تھا آخر وہ بولو ٹھیک تم میرے یوگی نہیں ہوں تمہارا اسطر بہت نیچے ہے مجھے کوئی کچھ اسطر کا لڑکہ چاہیے مجھے کوئی ایسا لڑکہ چاہیے جو مجھ پر کھلو کر خرج کر سکے تم جلسے نام میں افسر ہونا چاہتے ہو پر میں ایسا پتی چاہتی ہوں جو دن کے لاکھوں پر کماتا ہو اب تم چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی ہمت ملنا اس رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر میں جیون میں پہلی بار رویا تھا مجھے تو ایسی کلپنا بھی نہیں تھی کہ ریاہ اتنی بدل جائے میں اس دن کے بعد بہت ہی گشتے والا ہو گیا میں نے ایک دن اپنے کمرے میں گلاس کپ آئینہ اور بہت سی چیزیں توڑ دی میں نے وہ سبھی کارڈ فار دیئے جو اس نے مجھے دیئے تھے لیکن اس کو اپنے دل سے کیسے نکالتا پھر کچھ ہفتوں کے بعد ایک دن مجھے ریاہ کی ممی نے فرم کیا بیٹا میں ریاہ کی ممی بول رہی ہوں بیٹا ریاہ نے پچھلی رات آدمہتیا کا پیاس کیا تھا ہم اس کو بچانا ہی سکتے گئے میں ترنت ہی ریاہ کے گھر پہنس کیا اس کی لاش کے سامنے میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جوڑ جوڑ سے رونے لگا ریاہ کے ماتا پتا اور انہیں بہت سے لوگ مجھے سانتونا دینے کا پریاس کرنے لگے تب تک میرے کچھ دوست بھی آنے تھے وہ مجھے واپس میرے گھر لے گیا میں تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا پھر ایک دن ریاہ کے ماتا پتا میرے گھر بھی آئے کچھ دیر گھر میں بیٹھ کر لو جانے لگے انہوں نے جانے سے پہلے مجھے ایک چتھی دی ان کا وہ چتھی ریاہ کے کمرے میں ملی تھی اس چتھی میں لکھا تھا فرحان مجھے معاف کر دیں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا بیوہا کیا تمہارے ساتھ بیٹھائے و اچھڑ میرے لئے بہت بہت ملی تھے میں کیا کرتی فرحان مجھے تم کو اپنے سے دور بھیجنا ہی پڑا اس دن ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے کینسر تھا اور میرے پاس صرف تین مہینے باقی تھے فرحان میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھو اسی لئے میں نے تم سے رشتہ توڑ لیا تھا مجھے معاف کر دیں میرے فرحان میں تم کو بہت پریم کر دیوں تمہاری ریا میں نے ریا کے سبھی کارڈ پھار کر کچھرے کے ڈبے میں فیر دیئے تھے پر میں نے ترند ہی ان کو ڈبے میں سے نکالا اور پانی ٹیپ لے کر ان سب کو پھر سے جوڑنے بیٹھ گیا میری آنکھوں سے آنشو بھی رہت تھے فرحان بوچل سے نکلی اس چھٹھی نے مجھے رولا دیا تھا میری آنکھوں سے آنشو کی برسات ہونے لگی تھی میں بستر پر بھی پڑا پڑا سوچے میں لگا کہ جو ریا نے کیا تھا وہ شاید ٹھیک تھا میرا من ان دونوں سے ملنے کو ہوا پر میں جانتا تھا کہ یہ سبب نہیں تھا لیکن میں خود کو بھابیشالی ماننے لگا کیونکہ میں ان کی کہانی پڑھنے والا پہلا لگتی تھا اور اب آپ لوگوں نے بھی پڑھ لی ہے دنوات موسیقی موسیقی موسیقی